منجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں عمران خان سفید شلوار سفید قمیز کالا کوٹ اور لال مفرد ڈالے تقریر کر رہے تھے اس سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے اس سے پہلے ہمارے ورزی رازم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے تم عمران خان سے کہو قرآن پاکستان کو ملک ریاس کو بھیجتے ہیں خوشہ صاحب نے کہا پہلے اپنے بارے میں کچھ بتاتو دو سب کو میرا نام جان ایلیا ہے عدب گھر سے ملا بے عدبی زمانے سے کہنے لگے عدبی تبدیلی کی نہیں ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے لمبے بالوں والی لڑکیوں نے دھمال شروع کر دیا ناجوان بھنگرہ ڈال رہے تھے اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا تھا غالب نے لڑکیوں کو دیکھا کہا سب دن کے پردے میں نہاں تھی اب نظر آئیں غالب نے کہا میں نے پہلے کہہ دیا تھا میر صاحب کی شاعری گلشن کشمیر ہے سودا پھر بولے مرزا گلشن مقبوضہ کشمیر روے پیٹنے کے علاوہ اس گلشن میں اور ہے کیا درد اور مصفی نے صدا کو خاموش رہنے کو کہا چانی پھر کمال ہو گیا حاجہ صاحب نے مجھے اسٹیج پر بولایا اور کہا مرزا پوچھ رہے تم کون ہو اور کیا کرتے تھے میں نے مرزا سے کہا وہ ہی کرتے تھے جو آپ کرتے تھے آپ کو چودمی بیگم نے پریشان کیا ہم کو پہلی نے پریشان کیا ہم روحے کے ہیں شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کیا مرزا نے فرمائش کی کچھ سناؤ میں نے کہا جانی میں نے مولا علی سے مدد مانگی ایلیا کے نام کا واسطہ دیا اور کہا عزت رکھ لے خواجہ صاحب نے کہا پہلے اپنے بارے میں کچھ بتاتو دو سب کو میرا نام جون ایلیا ہے عدب گھر سے ملا بے عدبی زمانے سے انیس سو پینتیس میں زمین پر آیا دو ہزار دو میں آسمان پر ولادت امروحہ یوپی وفات کراچی بہت پی کئی وقت مجھ پر ایسے آئے میں نے سوچا کیوں نہ احساس شعور اور اپنے فن کو تاک میں رکھ دوں اور کہیں نکل لوں تنہا بہت مصروف زندگی گزاری ہر بات کا دکھ رہا صرف ایک بات کی خوشی حاصل ہوئی میں نے ملی اور قوم پرستانہ انقلابی شاعری نہیں کی فارسی اور عربی میری بغل میں اور اردو میری جیب میں تھی کاش میرے چاہنے والے میری شاعری کے بجائے میری نصر پر دھیان دیتے شاعری تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے نصر سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے جو ملک میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں بہادر بہت ہیں اور بہادروں کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے اب میں مرزا کی فرمائش پر اپنے چند اشار سناتا ہوں اٹھارہ ورس کی امر میں غزل لکھی تھی اس کا ایک شیر ہم کو مٹا نہ دیں یہ زمانے کی مشکلیں لیکن یہ مشکلیں تو ہزاروں کے ساتھ ہیں اسی زمانے کا ایک اور شیر حجوم غم میں سجائی ہے میں نے بزم خیال نظر چھکا کے ذرا پھر تو ہم سخن ہونا اب بات کی شاعری خموشی سے اداہ ورسم دوری کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم جانی مرے ہوئے نوجوان لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو کر تالیاں سیٹیاں بجانے لگے مرزا گھبرا گئے خوجہ صاحب سے پوچھنے لگے کیا قیامت آگئی خوجہ بولے جان اچانک نوجوانوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں ان کے ہر شیر پر زمین پر بھی اسی قسم کا مزاہرہ ہوتا تھا زلائخہ عزیزہ بات یہ ہے بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم نوجوان چیخنے لگے التجا نہیں التجا نہیں ایک نہیں چار شیر اچانک بھائی تقی اٹھ کر آئے اور میرے کان میں کہنے لگے تمہارے سارے بھائی یہاں بیٹھیں ان کا بھی تعرف کروا دو خوجہ صاحب نے مجھ سے پوچھا تقی صاحب کیا کہہ رہے تھے میں نے کہا وہی جو سارے نوجوان کہہ رہے ہیں التجا نہیں کہ کم از کم چار شیر سنانا مرزا سے اجازت مانگی میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں لمبے بالوں والی لڑکیوں نے دھمال شروع کر دیا نوجوان بھنگرہ ڈال رہے تھے اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا تھا غالب نے لڑکیوں کو دیکھا کہا سب دن کے پردے میں نہاں تھی اب نظر آئیں میاں تم اپنے چار شیر مکمل کرو میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں تمہیں میرے پاس سے اس بخت جان نہیں بچھڑ کر جان تیرے آستان سے لگایا جی بہت پرجی لگا نہیں وہ ہجر و بسل تھا سب خواب درخواب وہ سارا ماجرہ جو تھا وہ تھا نہیں محبت کش نہ تھی جز بدحواسی کہ وہ بندے قبعہ ہم سے کھلا نہیں اس کے بعد جانی میں سٹیج سے کود کے بھاگ گیا یہ سانحہ صرف تم کو بتایا ہے بس اپنے تک رکھی ہو دوسرے دن میں اپنی مقبولیت کی معافی مانگنے میر ساتھ پہ گھر گیا وہ لیٹے ہوئے ٹیلیویجن دیکھ رہے تھے یہاں ٹیلیویجن بھی بغیر بجلی کے چلتا ہے عمران خان سفید شلوار سفید قمیز کالا کوٹ اور لال مفرد ڈالے تقریر کر رہے تھے مجھ سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے اس سے پہلے ہمارے ورزیر آزم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں میں نے ٹیلیویجن بند کر دیا میں نے ٹیلیویجن بند کر دیا کہنے لگے عمران ہے کیسا میں نے کہا نیازی ہے مگر نیاز من نہیں عقل ہے مگر عقل من نہیں فکر ہے مگر فکر من نہیں دولت ہے مگر دولت من نہیں میر کی کلیات جو میں ترتیب دے رہا ہوں تقریبا مکمل ہو چکی ہے میر صاحب چاہ رہے ہیں تم اس کتاب کا نام بتاؤ میں نے کہا قبلہ آپ انور مقصود گھر ایک مرتبہ گئے ہیں میں ہزار مرتبہ جا چکا ہوں وہ ایسا نام بتائے گا جس کے کئی مطلب نکل آئیں گے کہنے لگے وہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے میری عزت کرتا ہے اور مجھے شائروں کا خدا مانتا ہے پھر میں نے حمد کر کے جو نام تُن نے پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ یہ کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیئے اچک کے بیٹھ گئے میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات میں نے بتایا انور نے لکھا تھا دو ہزار اشار خواتین کے بارے میں دو ہزار اشار حضرات کے بارے میں کہلنے کے اب نام سمجھ میں آیا رکھ دو ٹیلیویجن لگایا امران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی زور سے اپنا ایک مصرہ پڑھا اللہ رہے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی میں خدا حافظ کہہ کے چلا آیا اپنے کاٹر پہنچا نین قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا دوسری طرف جانا پسند کر لیتا آگ کی وجہ سے کم کم چائے تو گرم مل جاتی کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اب لاہور میں میلے چراغان کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے کہنے لگے عدبی تبدیلی کی نہیں ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں خالی فوج رہ گئی پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا ناراض ہو گئے اور چلے گئے جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے تم عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاض کو بھیجتے ہیں